آج کل کونسی لڑکی اپنے نکاح پر اتنا روتی ہے سب کام سے فارق ہونے کے بعد ازہاد ہنین کے پاس روم میں آیا تو اس سے آن صبح آتا ہوا دیکھ کر بولا دھیر سارا رونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا سارا کاجل بہہ کر دونوں گالوں تک آ چکا تھا اگر کسی لڑکی کو مجبور کر کے اسے زبدسی نکاح کیا جائے تو وہ ایسے ہی روتی ہے ہنین ازہاد کو تڑھ کر جواب دیتے ہوئے بولی ازہاد گہرہ سانس خارج کر کے بیٹ پر ہنین کے پاس بیٹھا اور سائی ٹیبل پر رکھے ٹیشو بوکس سے ٹیشو نکالا مجھے مجبورن ایسا کرنا پڑا کیونکہ آرام سے تم ہاتھ کہاں آ رہی تھی ویسی ان آنسوں کا سبب صرف زبدسی نکاح کرنا ہی ہے نا کہیں رافعہ کو دل ویل تو نہیں دے بیٹھی ازہاد ٹیشو پیپر سے بہت احتیاس سے اس کے دونوں گالوں پر پھیلا ہوا کاؤجل ساکھ کرتے ہوئے آرام سے پوچھنے رکھا ازہاد کی بات سن کر ہنین نے غصے میں ازہاد کا ہاتھ اپنے گال سے جھٹکا یار شک تھوڑی کر رہا ہوں تم پر صرف سوال پوچھ رہا ہوں ازہاد ہنین کے چہرے پر غصے کے اثار دیکھتے ہوئے بولا کہ بھرپور کوشش کرنے کے بعد وہ اس وقت سیریس ہونے کی ایکٹی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کی مسکر ہر چھپائے نہیں چھپ رہی تھی جو ہنین کو اس وقت زہر لگی تمہارے شک کرنے سے مجھے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑنے والا ویسے بھی اب کیا ہو سکتا ہے کونسا میں رافے سے رشتہ جھوڑ سکتی ہوں وہ ایک گھنٹے سے اب تک اس کا کافی خون جلا چکا تھا ہنین بھی اس کا دل جلانا چاہا مگر ہنین کی بات سن کر اب وہ بے شرموں کی طرح کھل کر ہس رہا تھا اگر رافے سے تمہیں رشتہ جھوڑنے کا زیادہ ہی شوک چڑھا ہے تو میں تمہاری خواہش کا احترام کرتے ہوئے پوری کوشش کروں گا کہ رافے کو ہمارے بچوں کا بہت جلدی مامو بناوں ازہاد کی بات سن کر ہنین مزید چل گئی وہ کلائی پر بدھی ہوئی ریسٹ واس پر ٹائم دیکھتے ہوئے کھڑا ہوا اب ہمیں نکلنا چاہئے ہنین جلدی سے اپنی اوچھی ہیلز پہنو تاکہ تھوڑا بہت ہی صحیح میری ٹکر پر آؤ اب وہ بلکل سنجید کی سے ہنین کو دیکھتے ہوئے یقین انہیں اس کی ہائٹ پر ٹونٹ کر رہا تھا ہنین اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی کیا ہوا ایسے کیوں دیکھ رہی ہو اب یہ مت سوچنا کہ تمہیں اپنی بیوی بنا کر تمہیں ہیلز اپنے ہاتھ سے پہناؤں گا اس طرح کا مرد میں بلکل بھی نہیں ہوں پہلے ہی بتا دوں ہنین کے گھونے پر وہ سیریس ہو کر بولا ہنین بیٹ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی بہوشی یہ وقت میرے پاؤں سے ہیلز کس ٹائم کے مرد نے اتاری تھی اور تمہیں ٹکر دینے کے لیے مجھے یہ ہیلز کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں تم جیسے اونٹ کا میں ایسی مقابلہ کر سکتی ہوں ازہاد سر چھکا کر حیران ہونے کی ایکٹنگ کے ساتھ بہت غور سے ہنین کی باتیں سن رہا تھا پہلے میرے بیٹ روم میں تو چلو ڈالنگ پھر کر لیں گے مقابلہ اور دیکھیں کون کس کو زیر کرتا ہے ازہاد کا دل چاہا کہ اس کے سرکھ ہونٹوں پر اپنی پیار کی مہر لگائے وہ ہنین کے ہونٹوں پر چھکا مگر ہنین اسے پیچھے دھکا دے کر بیٹ پر بیٹھتی ہوئی اپنی سینڈرس پہننے لگی نہ جانے کیوں اب اسے بھی رونا آنے لگا ازہاد گوھر سے اس کی فیس اکسپریشن دیکھنے لگا پھر ہنین کے پاس آ کر اسے بازوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کرنے لگا اب ہنین کا سار اس کے تھوڑی کو چھو رہا تھا ازہاد نے اس کے سر پر ٹکے ہوئے سرکھ ڈبٹے کو گھنگڑ نکالا یہ بہت ضروری ہے تمہارے چہرے پر میری نظر ٹکی رہی تو ڈرائیونگ کیسے کروں گا ازہاد دبٹے سے اس کا چہرہ چھپاتے ہوئے اب کی بار پور ایمان داری سے اپنی دل کی بات بولنے لگا دوسری طرف ہنین کو بھی ازہاد کا گھنگڑ نکالنا صحیح لگا کم از کم اب وہ اس کے آنسوں تو نہیں دیکھ سکتا تھا جو ہنین اب کی بار دوبارہ اس کے سامنے بہانہ نہیں چاہتی تھی گھنگڑ نکالنے کے بعد ازہاد ہنین کا ہاتھ تھام کر اسے فلیٹ سے باہر لے جانے لگا ہنین کو لگا کہ ازہاد نے اس کا ہاتھ تھام کر سہی کیا یہ بھی ضروری تھا گھنگڑ کی وجہ سے اور انچی ہیلز کی وجہ سے اب وہ شاید ٹھیک سے چل نہیں پاتی اس لئے وہ خموشی سے اس کا ساتھ دیتے ہوئے چلنے لگی کار کے بریک لگنے پر سوچوں کا تسلس ٹھوٹا وہ شانواز نوین دونوں پر دھماکہ کر کے ہنین کو اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا اپنی نکا کی خبر شانواز نوین کے چہرے کے تاثرہ دیکھ کر دو ازہاد کے دل میں تھنڈک ہی پڑ گی تھی مگر اپ کی باری یہ تھی حقیقت وجہہ کے سامنے لانے کی ان سوچوں میں گم ہو گئی ہو ابھی پیٹ میں فوراں تھوڑی جائیں گے ابھی تو تمہیں تمہاری اصلی والی ساتھ سے بھی ملوانا ہے ازہاد ہنین کی طرف کا کار کا دروازہ کھولے کھڑا تھا ہنین کار سے باہر نہیں نکلی اسے دیکھنے لگی ازہاد نے آگے بڑھ کر ہنین کا ہاتھ تھاما اور اسے کار سے باہر نکالا اب اسے گھر کے اندر لے جا رہا تھا ازہاد کال کیوں نہیں ریسیب کر رہے تھے میں کبست میں کال یہ کون ہے ازہاد جیسے ہال کے اندر داخل ہوا وجہہ اپنی ویلچر پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی اپنی بات مکمل کیے بینہ وہ ازہاد کے ساتھ آتی لڑکی کو دیکھ کر ازہاد سے پوچھنے لگی موبائل شام ہی سے سالد مور پر تھا کیوں خیریت کیا ہوا کمل کیا کر رہی ہے ازہاد اپنا موبائل پاکٹ سے ٹٹول تا ہوا کمل کے بارے میں پوچھنے لگا ہاں سب خیریت تھی کمل تھوڑی در پہلے ہی سوئی ہے یہ کس کو اپنے ساتھ لائے ہو وجہہہ ہنین کو دیکھتی ہوئے ازہاد کی باتوں کا جواب دیکھ کر آخر میں اس سے دوبارہ ہنین کا پوچھنے لگی ماما ہنین ہے یہ ازہاد نے بولنے کا آغاز کیا سب کے سامنے تو وہ بہت بے باک اور نڈر ہو کر بولا تھا وجہہ کے سامنے بس اتنا ہی بول پایا صحیح اب آگے بولو وجہہ سجی سمری خوبصور لڑکی کو دیکھنے بعد ازہاد کی طرف دیکھ کر بولی یہ کیا بتائے گا آپ کو میں بتاتا ہوں کیا کارنامہ انجام دیکھ کر آیا آج آپ کا لار لار اسے تو ایوارڈ ملنا چاہیے جو آج اس نے حرکت کی تھی ازہاد کو واقعی سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وجہہہ کو کیا بولے مگر ہال میں داخل ہوتا ہوا شاہ نواز ایک دم سے آ کر تیز دواز میں بولنے لگا اس کے ساتھ نوین بھی ہال میں داخل ہوئی ہنین جو کہ خموش کھڑی تھی نوین کو دیکھ کر اب اس کے گلے جا لگی اور رونے لگی وجہہہ کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا وہ باری باری سب کو دیکھ رہی تھی ڈیڈ میں نے عمر کے مناسبت سے کارنامہ انجام دیا ہے آپ کے اپنے بارے میں کیا خیال ہے جس عمر میں آپ نے کارنامہ انجام دیا اس بات پر تو وار کے اصل حق دار آپ ہیں ازہاد چڑھا کر شاہ نواز کو دیکھتے ہوئے بولا بکواس بند کرو اپنی اگر میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم بد لحاظی کرتے جاؤ کیونکہ تم نے یہ حرکت شاہ نواز سلطہ ہوا ازہاد کے پاس آیا اور سخت لہجم سے پوچھنے لگا جس پر ازہاد نے بینہ شرمندہ ہوئے ڈھٹائی سے ہسا اس کی ہسی شاہ نواز کو مزید غصہ دلا گئی آپ ہی کا خون ہے کچھ تو اثر ہوگا آپ کا ازہاد دونوں کندے اچکاگر جیب شاہ نے بے نیازی سے بولا شاہ نواز نہ جانے کیوں اس کی بددبانی برداشت کر رہا تھا جبکہ وہ جیہا بارے بارے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی ان کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی پھر وہ ایک نظر نمین اور ہنین پر بھی ڈال لیتی ہنین ابھی تک نمین کے گلے لگی ہوئی تھی نمین آہستہ آہستہ اس سے کچھ پوچھ رہی تھی وجیہا نمین کو تو پہچان گئی تھی کیونکہ وہ شاہ نواز کے ساتھ آتی تھی مگر یہ ازہاد کس کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا وجیہا کو سمجھ نہیں آرہا تھا اور وہ نمین کے گلے لگ کر کیوں روڑ رہی تھی میں نے اگر نمین سے نکاح کیا تو اس کی رضا مندی شامل تھی یوں تمہاری طرح دن دھہارے لڑکی کو اٹھا کر اسے زبادہ سے نکاح نہیں کیا میں نے شاہ نواز مزید زور سے چیختے ہوئے بولا ازہاد وجیہا نے شاہ نواز کی بات سنکا بے ساختہ ازہاد کو پکارا وجیہا آنکھوں میں حیرت لیے اور بے گینی لیے ازہاد کو دیکھ رہی تھی ماما میں نے ایسا کیوں کیا آپ سب کو میں بتاؤں گا ازہاد اب نرم لہجے میں وجیہا کے سامنے بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام کر بولا یہ کیا بتائے گا میں آپ کو بتاتا ہوں آج آپ کے سابزاد نے نمین کی چھوٹی بہن کو پولر سے اٹھوایا اسے زبادہ سے نکاح کیا اور جس شان سے یہ بھرے مجمع میں اپنے نکاح کا اعلان کر کے آیا اس نے صحیح معنوں میں میری ناکھ اٹھوائی ہے شاہ نواز غصے میں بھرا وجیہا کو بتانے لگا وجیہا نمین اور نین کو سکتے کی کیفیت میں دیکھنے لگی ڈیٹ یہ تو غلط بات ہے آپ پر دوسری شادی بھی ماف اور میری پہلی شادی پر آپ ایسے ری ایکٹ کر رہے ہیں جیسے آپ کی ناکھ میری وجہ سے کٹی ہو ازہاد وجیہا کے پاس سے اٹھا اور شاہ نواز کے سامنے کھڑا ہو کر بولا اس کی بات سون کر شاہ نواز کا غصے میں ہاتھ اٹھا ہی تھا شاہ نواز پلیز وجیہا اگدم بولی تو شاہ نواز نے فضا میں بلند ہاتھ نیچے کیا اور ہنین اور نمین دونوں ہی باپ بیٹے کو دیکھ رہی تھی ازہاد بھی بینا شرمندہ ہوئے پرسکون انداز میں شاہ نواز کو دیکھ رہا تھا اس کو اسطاق کو کہے کہ میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جائے آج جلیل کر کے رکھ دیا اس نے دنیا کے سامنے مجھے شاہ نواز ازہاد کی طرف شارہ کرتے ہوئے وجیہا سے بولا ریلیکس ڈیٹ آپ زیادہ چکھیں یا غصہ کریں گے تو آپ کا بی پی ہائی ہوگا میں اپنے روم میں چلا چاہتا ہوں ازہاد شاہ نواز سے ایسے بول رہا تھا جیسے اپنے باپ کا بہت خیال ہو اس وقت ازہاد کی شکل دیکھ کر باقی شاہ نواز کا بی پی ہائی ہونے لگا تھا مگر اسی قیام علوم تھا اس کا بیٹا اپنے کمرے میں جاتے جاتے بھی اسے آخری جھٹکہ لگاتے جائے گا چلو ہنی اپنے بیٹ روم میں چلیں ازہاد ہنین اور نوین کے پاس آیا ہنین سے مخاطب ہوا مگر یہ جھٹکہ صرف شاہ نواز کو نہیں لگا وہاں موجود سب افراد کو لگا میری بہن تمہارے ساتھ کہیں نہیں جائے گی ایسا سوچنا بھی نہیں سب سے پہلے نوین ہوش میں آئی اور وہ ازہاد کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی میں نے تم سے بات کی یا تم سے کچھ پوچھا ازہاد نوین کو دیکھتے ہوئے کرخت لہجے میں بولا نوین اس سے پہلے کچھ بول دی ازہاد دوبارہ انگلی اٹھا کر بولا اس گھر میں رہنا ہے تو میرے موں لگنے کی ضرورت نہیں نہ ہی میرے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت ہے یہ میرے معاملات میں ٹانگ اڑاتا ہے میں بینہ لحاظ کیس کے ٹانگ توڑ دیتا ہوں تمہیں بہت خیال رکھنا پڑے گا اپنا ازہاد نوین کو تنبیہ کرتا ہوا بولا نوین غصے میں جبکہ ہنین افسوس سے ازہاد کو دیکھنے لگا تھوڑی دیر پہلے وہ اپنے ڈیڑ سے بتتمیزی کر رہا تھا اب اس کی بہن سے یہ کس لہجے میں بات کر رہے تم نوین سے شاہ نواز ان تہنوں کے قریب آ کر ازہاد سے بولا آپ کی دوسری بیوی سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا ڈیڑ اب آپ اس کو آج ہی میری نیچے کے بارے میں بتا دے تاکہ آگے مجھ سے نہ علچے ازہاد شاہ نواز کو دیکھتے ہوئے بولا ہنین کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے اپنے بیٹ روم میں لے جانے لگا چھوڑو میری بہن کو شاہ نواز اسے روکے وہ میری بہن کو نہیں لے جا سکتا نوین تیز آواز میں شاہ نواز کو دیکھتی بھی بولی ازہاد پر جس کا کوئی اثر نہیں ہوا ازہاد ہنین کا ہاتھ چھوڑ دو شاہ نواز نے کمرے میں جاتے ہوئے ازہاد کو چیخ کرکا مگر بے سود ازہاد وجیہ نے ازہاد کو پکارا مگر وہ سب کی سنی انسنی کرتا ہنین کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے کمرے میں لے گیا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا نوین روتی ہوئے چیر کا سہارا لے کر اپنے آپ کو گیرانے سے بچانے لگی شاہ نواز نے اس کے پاس آکر اسے چیر پر بٹھایا جیہا خموشی سے منظر دیکھنے لگی وہ اچھا نہیں کرے گا شاہ نواز میری بہن کے ساتھ ہنی بہت چھوٹی ہے بہت مصہوم ہے اس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لئے میری بہن سے شادی کی آپ کو معلوم ہے نا ہنی مجھے کتنی عزیز ہے نوین روتی ہوئے شاہ نواز نے بولی تمہاری اپنی طبیعت خراب ہوگی نوین اس طرح رونے سے وہ کچھ نہیں کرے گا ہنین کو اس اگر روم میں چلو ہم صبح دیکھ لیں گے وہ نوین کو بولتا ہوا وجیہ کے پاس آیا آئیے میں آپ کو روم میں چھوڑ کر آتا ہوں شاہ نواز وجیہ کی ویل جیہ تھامنے لگا اس کی ضرورتی شاہ نواز تم نوین کو لے کر جاؤ میں خود بھی جا سکتی ہوں وجیہ شاہ نواز کی ویل جیہ تھامنے سے پہلے ویل جیہ چلاتی خود اپنے کمرے میں چلے گی شاہ نواز روتی نوین کو تھام کر اپنے نیروں میں جانے لگا جس میں اس نے پرسو نیا فنیچر ڈلوا کر ڈیکوریٹ کروایا تھا کیا تو فان مچا رکھا تم نے اپنے گھر میں نہ تمہیں اپنے پیرنٹس کا لحاظ ہے نہ ہی تمہیں کوئی شرم ہے تم واقعی ایک بدتمیز انسان ہو ازہاد نے اپنے روم میں لاکر ہنین کا ہاتھ چھوڑا اور دروازہ بند کیا تو ہنین جو کافی دیر سے خموش تھی کمرے میں آ کر اس سے بولی میں شروع سے ایسا تھا ڈارلنگ ماما بتاتی ہیں جس دن میں دنیا میں آیا تھا اس دن میں نے رو رو کر ایسا ہی تفان مچایا تھا سارے ڈاکٹرز اور نرس مجھ سے آجز آ گئے تھے جس دن میری سکول کا پہلا دن تھا سکول پہنچ کر میں نے اتنا ہگامہ کیا وہاں پر مجود ٹیچرز مجھ سے دو گھڑے میں آجز آ گئے تھے اکیڈمی کے روز تو انہیں پر مجھے تین سے چار دفعہ فنش کر کے وہاں سے نکالا گیا خیر تو یہ سب پرانی باتیں مگر یہ بات تم نے ٹھیک گئی لہٰذا میں واقع بہت کم لوگوں کے سامنے بہت کم لوگوں کا کرتا ہوں اور بے شرمی کا عالم تو پوچھو ہی نہیں سامنے والے کو جب تک شرم سے پانی پانی نہ کر دوں مجھے چین نہیں آتا ازاد بولتا ہوں ہنین کے پاس آیا اور جھٹکے سے اس کا بازو کھینج کر اسے اپنی گریف میں لیتا ہوا اس پر جھکا چھوڑو مجھے ازاد کیا کر رہے ہو اپنے سینے پر اس کا جھکاؤ پھر ہونٹو کا لمس محسوس کر کے ہنین ایک دم بکھلا گئی تھی کبھی وہ اپنے ہاتھ پیچھے کر کے ازاد کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹانے کی کوشش کرتی کبھی ازاد کے شورلڈر پر ہاتھ مار کر سے ہٹاتی وہ اپنی طرف سے پوری زور لگا چکی تھی مگر مقابل انتہا کا بدتمیز تھا جس نے ڈھیٹ پرن کر اپنا کارنامہ انجام دینے کے بعد ہنین کو اپنی گریفت سے ازاد کیا اور وہ جن نظروں سے ہنین کو دیکھ رہا تھا ہنین واقع شرم سے پانی پانی ہو گئی میرے سامنے فالتو کے ڈرامے کرنے نقری دکھانے کی ضرورت نہیں آج شادی ہوئی ہے ہماری جب تک میں چینج کر کے آتا ہوں اپنا مائنڈ ٹیار کرو ہنین کو کہتا ہوا وارڈ روپ سے اپنا ڈریس نکالنے لگا تم پورے جنگلی انتہان ہو ہنین گرڈن سے نیچے سرخ نشان پر انگلی پھیڑتے ہوئے بولی سیریسلی بہت بڑا جنگلی ہوں میں اور اس جنگلی پن کے نظارے تم وقفے وقفے سے ساری رات دیکھو گی ازاد اپنی ایک ٹی شٹ اس کی طرف اچھالتا ہوا بولا جو کہ ہنین کے موں پر جا کے لگی چاہو تو تھوڑی دیر کے لیے پہن لو ویسے زیادہ دیر ٹکنے نہیں دوں گا اسے ازاد آنکھ مارتا ہوا اپنے کپڑے لے کر ڈریسروں میں چلا گیا اس کی باتوں سے ہنین کا اب صحیح معنی میں ٹینشن شروع ہو گئی نوین تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو ہنین اب ازاد کے نکاہ میں کس حق سے میں جا کر دروازہ کھڑکا ہوں ازاد سے کہوں کہ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں رہے گی کیونکہ یہ میری بیوی کو برداشت نہیں ہو رہا شاہ نواز صوفے پر بیٹھا ہوا نوین کو مسلسل سمجھائے جا رہا تھا نوین مسلسل کمرے کے چکر کارتے شاہ نواز سے ایک ہی بات کی بحث کر رہی تھی شاہ نواز آپ کو ملوم ہے ہنین کے لیے میں بہت ٹچی ہوں میں ازاد کو ہنین کے لیے ہزبن کے روح میں ایکسپٹ نہیں کر پا رہی اور نہ ہی کر سکتی ہوں آپ خود میری جگہ پر رکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں وہ میری ہنی کے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا اگر آپ خموش بیٹھے رہیں گے نا تو پھر میں کچھ کروں گی شاہ نواز کو اپنی طرف گھورتا ہو دیکھ کر نوین بھی نڈر ہو کر بولی ٹھیک ہے تمہیں جو بہتر لگتا ہے تم وہ کرو میں چینج کر کر آتا ہوں شاہ نواز ازاد کی نیچر سے واقف تھا اس وقت نوین کو بھی زد چڑھی ہوئی تھی اس لئے نوین کو بھی اس حال پر چھوڑ کر چینج کرنے کے لئے اٹھ گیا نوین اب دانتوں سے ناخن کارتی ہوئی سوچ رہی تھی کہ کیا کیا جائے اپنے موبائل پر اس کی نظر پڑی تو ازاد کا نمبر ملانے لگی تو کیا ہونے والا ہے ہنین کے ساتھ ازاد ہنین کے ساتھ کیا کرے گا اور نوین کیا سٹیپ لے گی یہ دیکھنے کے لئے ہمارا اگلی اپیسوٹ ضرور دیکھئے گا اور اس ویڈیو کو لائک کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ